دیکھیں جیسے میں نے اپنی تقریب میں بھی کہا کہ یہ بہت ہی افسوسناک پالیسی ہے گاورمنٹ کی کہ بند کیا جاتا ہے چھوڑا جاتا ہے نہ پتا ہے کہ بند کیوں ہے کوئی وجہ نہیں ہے آج تقریباً چار ہفتے کے بعد جو ہے وہ یہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی اور سب سے زیادہ تکلیف دے یہ بات ہے کہ جامعہ مسجد کا ممبر و محراب خاموش کی دیا جاتا ہے کالاللہ کالالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی آئیت کیا دی جاتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ پالیسی ختم ہوگی اور ہمیں اپنی بات کہنے کا حق دیا جائے گا کیونکہ میں نے آج بھی کہا کہ دیکھئے یہاں تک مسائل کی بات ہے آگر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قسم کے حربوں سے ہم کوئی بات کرنا چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہے ہمارا جو موقف ہے وہ اصولی موقف ہے اور میں نے آج اس کا عیادہ بھی کیا یہاں پر کہ اب چونکہ ایک نئی گاورمنٹ آ رہی ہے جہاں تک حکومت ہندوستان کا تعلق ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ گاورمنٹ بھی حالات کو سمجھے سوچے ایسے انشیٹیوز لے جس سے کہ ہم واقعی ایک دائمی عامل قائم ہو مسائل کا حل تلاش کرے اور حریت کانفرنس پوری قیادت جو ہمارے ساتھ ہے ہم نے ہمیشہ مسائل کے حل کی بات جو ہے وہ باتچیت سے کی ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہے اس کے لئے ہم نے سفر بھی کیا ہے جہاں میرے کلیک سے ہم پر اٹیکس بھی ہوئے ہم پر حملے بھی ہوئے لیکن ہم نے اپنے اصولی موقف سے ہم کبھی ہٹے نہیں اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے گی نرمی دکھائے گی ایک ہیومن اپروچ کے ساتھ ایک ریالیسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور یہاں بھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو جوانوں کی یہاں پر پرابلمز ہیں خاص کر جو سے میں نے کہا کہ بار بار آپ دیکھئے کہ بہت تعداد ابھی جوانوں کی جیلوں میں ہیں بند ہیں ان کو بھی ریتھنگ کرنا ہے اس پالیسی پر جو گاورمنٹ جابز ہیں جو اس وقت ایشیوز ہیں وہ بھی جوانوں کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے یہاں پر اتنی ساری وریفیکیشنز یہاں پہ ہو رہی ہیں چاہے وہ نوکری کے لئے ہو چاہے وہ پاسپورٹ کے لئے ہو چاہے وہ کسی اور چیز کے لئے ہو تو بار بار اس پروسس کو اتنا کمپلیکیٹ کیا گیا ہے تو ای تنگ کہیں نہ کہیں گاورمنٹ کو ان چیزوں پہ تھوڑے سا نرمی بتانی ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک یہاں کے ریسورسز کا تعلق ہے یہاں کے ریسورسز پہ پہلا حق جو مکشمیر کے عوام کا ہے جو مکشمیر کے نوجوانوں کا ہے چاہے وہ نوکری ہو چاہے وہ لینڈ ہو چاہے وہ باقی چیزیں ہو تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ایسی سچویشن کریئٹ ہو کہ یہاں پہ غیر یقینی ہو غیر یقینیت ہو تو لیٹ اس ہوب کی ایک 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 مصبت پالیسی کے ساتھ گورمنٹ آگے آئے گی اگر وہ ایک قدم چلیں گے کہ ہم یہاں سے دو قدم چلیں گے لیکن یہ جو بار بار ہمیں بند کیا جاتا ہے کہیں جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے اور میں نے اس پر بھی بات کی کہ جو ایف آئی آرز وغیرہ اے سی بی وغیرہ ان چیزوں سے ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے جو صداقت جو ہے وہ بالکل واضح ہے ہم اس سے کوئی پرشر میں بھی نہیں آنے والے ہیں ہمارے جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے ہم کوئی جنگ و جدل نہیں چاہتے ہم پرامن طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے جیلوں میں جائے قبروں میں جائے ہمارا جوان جو ہے وہ بالکل سالہ سال بند رہے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے مسائل کا حل ہمیں تلاش کرنا ہے ڈائلوگ باتشیت دنیا کہہ رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے پھر سے نفرت اور وہ جو مکونگا کی جو ایک ایک ماحول بند رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جنریشنز تک یہ مسئلہ لٹکتا رہے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جوان جو ہے وہ پھر سے کنزیوم ہو جائے اس کانفلکٹ میں اس لئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت بھی ذرا نرمی کی پالیسی اختیار کرے یہاں کی ایڈمیسٹریشن بھی نرمی کی پالیسی اختیار کرے جہاں میں مسجد کو بند نہ کیا جائے قدگنے نہ لگائی جائے مجھے فری مومنٹ کا حق دیا جائے اختیار دیا جائے میں ایک فری سٹیزن ہوں اور وہ خاص کر میری جو باقی جہاں میری جو ساری جو میری ابلیگیشنز ہے چاہے ریلیجس ہے سوشل ہے جو ہے پولیٹیکل ابلیگیشنز ہیں ان کو مجھے پورا کرنے کا حق دیا جائے اور تھوڑا سا حکومت جو ہے اپنی جو سختگیر پالیسی جو ہے جو آئرن فسٹ اپروچ انہیں اڈاپٹ کیا ہے اس میں تھوڑا نرمی کرے